عبدالرشید ہیں جی لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ روز کا بھی سابق پلیس آفیسر عابض باکسر کے ساتھ آپ کی ایک تصویر سامنے آئی کہ آپ بتانا پسند کریں گی یہ ملاقات تہار کس سلسلے میں ہوئی ہے عابض باکسر بطور انسان آپ کو کیسے لگے رشید صاحب کیسے لگے گا کیا مطلب ہے میرا عابض باکسر اس لائی کے ینگر برادر ٹھوئی تو وہ جب مجبوریوں کی وجہ سے بے شمار مجبوریوں کی وجہ سے ملک سے باردر میں تب بھی رہتا تھا تو کیسے لگے تو بیسے نا جیسے کسی کو پہلی بار دوسری بار تیسری بار دیکھا ہو نہیں بہت بہت انسان سو یہ تو بات ہی کوئی نہیں اور دوز میں پچھرے دن میں شادی تھی ہمارے دوست ہیں تنسا کے ان کے بچے کی شادی تھی اس پہ ہم مکٹھے تھے تصویر کسی نے بنالی ہوگی یہاں بنوائی تھی میرا خیال ہے لیکن آپ کو دو چار دس بیس سال پرانی بات نہیں پرانا تو سر اس وقت یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے آپ نے نکٹایا کچھ نہیں دیکھیں آپ میں جب میں نے نوکری شروع کی پلس مقابلے شروع کی ہے تو میں ہر وقت دیکھیں گھر پہ فائرنگ ہونا اس لیے تھوڑا سا ہے میرے بچے تھے میں نے زندگی میں میری بیوی تھی بچے تھے اور میرے وہ ملازمہ جو وہ بھی میری بیٹیوں اور بیٹوں جیسے ہیں تو اچھا نہیں ہوا بس اس لیے میرے پہ ہوتی دیکھیں میں نے اپنی جب نوکری شروع کی میں نے بے شمار پلس مقابلے کی ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بے شمار دفعہ مجھ پہ فائرنگ ہوئی میں نے فائرنگ کی بے شمار بندے وہ جو خونی درندے تھے وہ میرے ہاتھوں مارے گئے تو خوف والا تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں لیکن جب وہ گھر پہ بچے پہ ہوئی تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی بہ حسیت کلا آپ کی شادی ہو آپ کے بچے ہو تو آپ جتنی مرضی سنسٹے ہو یا بچوں کے معاملے میں آپ کے جذبات مختلف ہیں انسان ہر زبا پہ آکے اپنی فائملی ہاں جی نہیں ہونی چاہیے تھی بلکل کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو ایسا سنے دشمندار ہو ظرف والا ہو کم ظرف ہو ایسا نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے اور کیا بھی اس نے جو میری بیوی کو بہن کہتا تھا بچوں کو بتی جائے کہتا تھا تو اچھا نہیں لگا نارملی کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں لوگ ماف کر دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ دیکھیں یہ تو رویہ دیکھنا ہے میں نے پولس کا دیکھیں میں نے ثبوت دینے ہے اب ایک انسپیکٹر کی انکواری انسپیکٹر کیسے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب میری گزارش ہے سی سی پیو صاحب یہ جی ایٹی بنائیں دو ایس بی صاحب ہوں ایک ڈی ایس پیو ثابت میں نے کرنا ہے ثابت شدہ ہے اب ثابت شدہ ہے میں نے لاہور کو ایک بہت بڑی تباہی سے اس لیے بچایا کہ یہ اب سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلیں یہ ایک بہانہ بن گیا فیوچر میں یہاں پہ پرچیاں ملنی تھی لوگوں کو کراچی کی طرح یہ میرا وقت یہ میری ریکارڈنگ سنبھال کے بچے رکھنا یہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو کام آئے گی یہاں پہ تو پرچیاں ملنی تھی لوگوں کے گھروں پہ فائرنگ ہوں نہیں میں نے سٹینڈ لیا میں نے دوسروں کو بھی کہتا ہوں سٹینڈ لیں آپ بتائیں ایک پسٹول خان مرڈر ہوا تھا اس کا بتیجہ سبزہ زار میں مرڈر ہوا تو اس کا جو قاتل ہے فیضان وہ راشد امین کے گھر پر رہا اور انہوں نے آ کے پلس کو کمپلینٹ کی جب انہوں نے کہا کہ آپ تحریری بیان دیں تو وہ بچارے تحریری بیان سے بھاگ گئے تو میں نے بہت بڑا نیٹ ورک اوپن کیا ہے فیوچر میں ثابت ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے ثابت ہونے پر مافی کا کوئی چانس تو نہیں ہے نہیں کہا ہے کہ مافی میرے پہ کرتے ہیں شاید میں ماف کرتا میں اختیار رکھتا تھا میرا قانونی شریح یہ حق تھا ان کو ماف کرنے بچوں پہ ہوئی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوا بلکل صحیح ہے اچھا ابتہ مجھے یہ بتائیں گا ویسے تو آپ کا نام سن کے ہر شخص ڈرتا ہے واقعی ڈرتا ہے یہ میں جانتی ہوں کہ واقعی ایک خوش مزاج روح بھی ہے اس کے اندر اس جس میں اندر ایک خوش مزاج روح بھی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں گا آپ کسی سے ڈرتے ہیں اگر آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا ہوں اللہ سے تو ہر بندے کو بطور مسلمان ڈرنا چاہیے اور ڈرتا بھی ہوں لیکن آپ کا اشارہ جو ہے وہ شاید میری بیوی کی طرف ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کو غلط فہمی ہے کہ ڈرنا ماننا کیا ہوتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں تو یہ غلط ہے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں اوہ مائی گاڈ روائی بھی مردوں کی طرح بہت زیادہ گھر میں رہنا نہیں ہے کیا ہوگیا آپ کو اگر میں یہ کہتا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں تو آپ نے بھی نہیں ماننا تھا اور پبلک میں نے بھی نہیں ماننا ماننا تھا اور میرا اچھا خامد ہونے کہ سب سے بڑا یہ ثبوت ہے تو میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں تو جب دونوں کی دمیان لوگ جوگ ہوتی ہے تو مناتے کون ہیں میری جورت ہے کہ میں اس کو نا منا ہوں تو ہر دفعہ میں ہی مناتا ہوں یہ جو آپ کی زندگی میں ایک ڈر ہے یہ ڈر کا سانیہ کب اور کیسے پیش آیا شادی کے فوراں بعد جب میرا رشتہ ہوا وہ پہلے تو جب میرا ایک دو الحمدللہ میری منگنی ٹوٹی جب انہیں پتا چلا وہ انسپیکٹر عبد کے لیے رشتہ آیا ہے سچ لوہاری تھا زبردہ عبد مارکیٹ کا مالے ککلوتا بیٹا وہ گاڑی اور لش پاشت تو اسی وقت رشتہ ہو گیا منگنی تیار ہو گئی کچھ عرصے بعد فون آ گیا کہ آپ کا پورا نام بیٹا کیا ہے میں نے کہا یہ عبد حسین نہیں نہیں پورا نام میں نے کہا عبد حسین اچھا آپ کے محکمے میں کوئی عبد باکسر بھی ہے اب مجھے سمجھ آگے کہ رات فاش ہو گیا تو پھر میں نے انہوں کو کہا جی میں عبد باکسر ہوں تو سمپل اتنا میسیج آیا کہ بیٹا یہ ہم منگنی کا وہ تاریخ تھوڑی چینج کر رہے ہیں اور آپ نے لائف سٹائل چینج کرو تو آپ اچھے بچے ہو تو تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرو وہ دو تین منگنیاں ٹوٹیں جب یہ رشتہ آیا تو فوری طور پر میں نے وہ منگنی والے دن ہی نکاح پڑھوا لیا پھر اللہ کیا حال ہے آپ نے سوچے اس سے پہلے یہ بھی ہاں یہ بھی ٹوٹ جائے تو اچھا تو سر آپ کا لائف سٹائل کیا ہے مطلب ناشتہ میری کیا ہوتا ہے اور یہ سارے سسٹم کیسے چلتا ہے مطلب ٹیبل آپ کی کٹھی لگتا ہے پورے نہیں نہیں بچے سکول جاتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم پر اٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر وہ ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں پھر میں اٹھتا ہوں اصل میں میں نے سونا ہوتا ہے لیٹ تو اٹھتا بھی لیٹ ہوں تو وہ ہلکا سا ناشتہ کر کے پھر کھانا دوپہر کا اور رات کو میں کٹھا کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہل میں ایکسس آئی ضرور کر سکتا ہوں تو یہ جو بچوں کے ساتھ آپ کا کھلنا کھوڑنا کیا ہے کون سے بچے کے ساتھ ہوتا ہے نا کوئی ماں باپ اپنے کوئی بچہ بہت زیادہ لادلہ ہوتا ہے تو آپ کا کون سا بچہ زیادہ ہے میرا سب سے بیٹا چھوٹا جو ہے وہ موسا ہے میری تھوڑا سا میری تاریخ پیدائش ہے سکھ سپتمبر میری بیوی کی تاریخ پیدائش ہے سکھ سپتمبر میری شادی سکھ سپتمبر اور میرا بیٹا جو موسا ہے وہ بھی سکھ سپتمبر کو پیدا ہوئے میرے تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ دوسرا بیٹا جو ہے میں ماں باپ کا کلوتا بیٹا ہوں اور میری ساتھ پشتیں جو ماں کی طرف سے تھی ہم ایک بہن بھائی آ رہے ہیں تو میں حج کرنے گیا حج کرنے گیا تو رات کو ہم ایک دوست تھے صوفی انور صاحب انہوں نے کہا آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں وہ مجھے اور میری بیوی کو حضرت حمزہ سرکار کے روزے پہ لے کے گئے تو جب میں گیا رات کو بارہ ایک بجے تو وہاں پہ ٹھیک مجھے ٹائم مل گیا دعا کرنے کے لیے بھی اور وہاں پہ رش نہیں تھا تو میں نے ان کا جب وہ دکھا ان کا وہ جہاں پہ وہ دفن تھے تو میں نے ایک دعا کی کہ میرے اللہ آپ کو حضور پاک سرکار بہت پسند ہیں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے تو ان کے محبت کے صدقے مجھے بیٹا دے دوسرا اس وقت میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ تو وہ پھر میرا بیٹا میرے حاج سے سوہ سال بعد عید ملا دن نبی والے دن پیدا ہوا ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں محاوراتاں کہتے رہتے ہیں اوہ جی منگو تیسرہ میں نے اپنے دل سے جو مانگا وہ اللہ نے مجھے دیا دیکھیں میں نے اپنے آپ کو کمپیر ملک ریاض صاحب سے نہیں کرنا میں نے اپنے آپ کو کمپیر کرنا اپنے بیج میٹ سے اپنے جو کلیک میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے جو میرے کلیک میرے ساتھ وہ بیٹھ کے گپے مارتے تھے اللہ نے مجھ پہ بہت رحمت کی اللہ نے مجھ پہ بہت احسانات کی اللہ نے میری زندگی میرے رزق میری اولاد میری رسپیکٹ میں اضافہ کیا اور میں تو اتنا ہی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا کاملے مجھ پہ بہت رحمت کی موسیقی